امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کلیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ محبت دا کی صورت اپنے والد کی وفات کے بعد ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی شجرت اپنی ماں کے ساتھ اپنی چچا کے گھر شیفٹ ہونے پر مجبور ہے خاص طور پر ایک بہت بڑے نقصان سے صحتیاب ہونے کے بعد نئی جگہ پر آباد ہونا شجرت کے لیے ایک چیلنگ بن جاتا ہے تاہم وہ عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کا انتخاب کرتی ہے شجرت کی قزن آفاغ کے قدامن پسند خیالات جلد ہی اس کے لیے ایک مسئلہ بن جاتے ہیں اور اس کے گرد گرد کی زندگی کی پاپندیوں سے بھار دیتے ہیں تاہم وہ اصولوں کی خلاف برزی کرتی رہتی ہے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والا سینان جو یونیورسٹی میں شجرت کا بینچ میٹ ہے چند ماہ قبل سینان کا اپنی ذاتی علمیاں اسے معاشرے میں زلت کا آسان حدو بنا دیتا ہے شجرت کی مہربان طبیعت اسے سینان کے قریب کرتی ہے اور وہ جلد ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں نمبر سات آتش کہانی اسما نامی ایک یتیم لڑکی سے شروع ہوتی ہے جسے اس کی ماں ایک ملازمہ نے چھوڑ دیا تھا ماں نے آسمہ کو اس کے شرابی باب کے آت و فروت ہونے سے بچانے کے لیے چھوڑ دیا اور اپنی آجر سے آسمہ کو اٹھانے کے لیے کہتی ہے آجر راضی ہو جاتا ہے اور آسمہ کو اٹھاتا ہے آسمہ کو پڑھائی کے بچائے کر کے تمام کرنے میں مزا آتا ہے اسے نکرانی سمجھا جاتا ہے حالانکہ آسمہ خود کو خاندان کا فرض سمجھتی ہے اس ٹرامے کو عزر علی نے تیار کیا ہے شگفتہ بھٹی نے اس ٹرامے کو لکھا ہے سائمہ وسیم نے اس ٹرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں اسفر رحمان اور ہنہ الطاف خان شامل ہیں اس ٹرامے کی ٹوٹل 29 اقصاد ہے اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر چھے کچھ نہ کہو ڈراما ایک بیوہ ماں کے گرد کھونتے ہیں جس کے دو بچے سجل اور اینی ہیں اپنی بہن کی موت کے بعد اس نے اپنی بہن کے دو بیٹے اور بیٹی آلیہ فراز اور محسن کی پرورش بھی کی محسن روایتی مغرور اور اکثر مشتعل ہے اور اسے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کی کزن آنی اور سجل گھر سے نوکری کی تلاش میں نکلیں اور یونیورسٹی جا رہی ہو محسن کی شادی نادیا سے ہوئی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے سجل اور فراز اور محسن کی بہن ہے آلیہ شادی نادیا کا بھائی فہد سے ہوئی ہے اینی کو امران نام کا ایک لڑکا پسند ہے جو ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تاہم امران کا اپنی اینی نام ایک کزن ہے جو اسے شادی کرنے کے لئے کچھ بھی کرے گی جب اسے واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ اینی کو پسند کرتے ہیں محسن کو آنی کے امران کے ساتھ افیر کا علم تھا اور اس نے آنی کو ایونیورسٹی سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ سب سے بڑی تھی اس لئے کسی کو اس سے اختلاف کرنے کی حمد نہیں تھی نمبر پانچ پانس پانس ایک پاکستانی ٹیلی وین سیریز ہے جسے شہزار نواز نے بنایا ہے سمینہ اجاز نے اسے لکھا ہے سید احمد کامران نے اسٹرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمی خان، زارہ نورباس اور شہزار شیخ شامل ہیں شیخ نے اپنی کریئر میں پہلی بار اینٹی ایرو کا کردار ادا کیا ہے یہ سیریز ایک جنسی زیادتی سے بد جانے والی لڑکی کی جد و جہد کی کہانی کی پیروی کرتی ہے اسٹرامے کی ٹوٹل تیس اکساتھ ہیں اسٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر چار تیرے بند میرب ایک پر جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد کھونٹی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کی مضبوط اور پورے اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور باعثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرب کی زندگی ایک غیر متوقع مول لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے مکلپ اسے منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیمت تک بھی رانہ رویہ کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے دوسری طرح میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکافتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہیں اس نامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر تین ہم سفر خیرت احسن کا تعلق ہیدر آباد میں ایک نیچلے متوسط طبقے سے ہیں اور وہ اپنی بیوہ ماں محمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے جیسا کہ یہ سیری شروع ہوتی ہے اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے محمونہ کا بھائی بسیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے ایک سوناجی کارکون جو انسانی حقوق کی ایک انجیو چلاتے ہیں ان کا ایک بیٹا ہے اشر جس نے یل یونیورسٹی سے ایم بیئے کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے محمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بسیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گار لے آتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے محمونہ نے بسیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوست کرے محمونہ کی بہتر دیکھ بال نہ کرنے ور بسیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا نمبر دو تھوڑا سا حق سہر ایک خوبصورت اور سادہ لڑکی ہے جو اپنے والد کے ساتھ حیدر آباد میں رہتی ہے وہ اپنے والد کی خراب صحت کی وجہ سے شادی کر رہی ہے زامین اور حریم دو کزن ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں ان کی منگنی ہو چکی ہے رابیہ کی بہن سے شادی کرنے سے انکار پر اجاز کو گھر سے نکال دیا گیا تاہم وقار اس سے رابطہ رکھتا ہے اور سہر کی شادی پر جاتا ہے جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دلہ بھا گیا ہے اجاز کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور پھر اپنے بھائی سے التجا کرتا ہے وقار نے اسے کہا کہ فکر نہ کرو کیونکہ زامین سہر سے شادی کر لے گا ان کی شادی زبردستی کی گئی منتے سننے کے بعد اجاز مر جاتا ہے وقار سہر کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں رابیہ نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا کیونکہ اس کے والد نے برسوں پہلے کیا تھا سمین اور سہر نے اپنے نکاح کو خویا رفع اور جب حریم کو ان کی شادی کا علم ہوا تو کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے آخر کار سہر پرائگنٹ ہو جاتی ہے نمبر ایک فیدور حمزہ اور دل نشین محبت میں دیوانے ہیں اور شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے بے چین ہیں بدقسمتی سے تقدیر ایک غیر متوقع مور لے لیتی ہے جب حیدر جو اپنی کھوئی ہوئی محبت محمل کے لیے اکیلی وجود کی قیادت کرتا ہے ایک خاندانی رشتے میں دل نشین کا سامنا کرتا ہے اور فوری طور پر اس سے متاثر ہو جاتا ہے اسی دوران محمل جس کی شادی ٹوٹ گئی تھی حیدر کی زندگی میں دوبارہ داخل ہوتی ہے نتیجے کے طور پر ان چاروں افراد کی زندگی آپس میں مجھوڑ جاتی ہے اور پور جوش محبت درتناک اعترافات آنکھیں کھول دینے والے حقائق اختہ یقین دل دہلا دینے والے دل شکن شدید انتقام تلق دشمنی اور دلیرانہ بغاوت کی ایک ہنگامہ خیز کہانی سامنے آتی ہے حیدر کے لیے آتا ہے جس کی شادی اس کی نتیجے سے ہوتی ہے اور حمزہ ابھی تک سنگل ہے جب وہ منشیات کا سامنا کرتے ہیں اور ان کا عادی ہو جاتے ہیں اس حقیقت پر اپنے درد کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی محبت دل نشین اس کی شادی کے بعد واپس نہیں آتی اس رامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولنے شکریہ